نمبر چھے جو انسان کی خوشیوں کو خراب کرتا ہے وہ کیا ہے دنیا کی حرس میں غلو دنیا 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 چاہیے چاہیے حل میں مزید انسان دنیا میں اس کی حرس اس کے سکون کو خراب کرتی ہے اس کا علاج کیا ہے آخرت کو یاد کرنا آخرت کو یاد کرنا دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من کانت الاخرت حمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی جس کی اصل فکر آخرت ہو اللہ تعالی اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے دل کو مالدار کر دیتا ہے وَجَمَعَلَهُ شَمْلَهُ اس کے حالات کو مجتمع کر دیتا ہے وَأَتَتْهُ الدُّنِيَا وَحِيَ رَاغِمَةِ اور دنیا اس کے پاس خود زلیل ہو کے چل کے آتی ہے جو آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے اللہ تعالی اس کے حالات کو سمیٹتا ہے بکھیرتا نہیں ہے اور دنیا آتی اس کے پاس دنیا خود چل کے آتی ہے زلیل ہو کے وَمَنْ كَانَتِدْ دُّنِيَا هَمَّهُ لیکن جس انسان کا مقصود اصلی مرکزی فکر دنیا ہو جعل اللہ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اللہ تعالی فَقْرَ وَفَاقِعِ کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے آنکھ کھولیں فقی ہو جاؤں گا اگر نہیں کروں گا تو کروڑ پتی ہے لیکن پھر بھی ڈر کیا رہتا ہے کہ میں کنگال ہو گیا تو بزنس نیچے چلا گیا تو اور اس کی بجائے دوسرا ہے جو غریب روزانہ سو روپے کمارا ہے کھا بھی گی بچوں میں خوش خرادے لے رہا ہے کم لیکن اس کے پاس کروڑوں سے ہے لیکن ہمیشہ فکر رہتی ہے کیوں اصل فکر دنیا کی آخرت کی نہیں تو اللہ تعالی اس کے سامنے فقر کا خوف ڈال دیتا ہے معلومہ کہ دنیا کی حرص آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتُ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ جس کی اصل فکر دنیا ہو اللہ تعالی اس کے فقر کو اس کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ اس کے سارے حالات بکھیر دیتا ہے اس کے معاملے کو بکھیر دیتا ہے اس کی زندگی ڈسٹاب ہو جاتی ہے وَلَمْ يَعْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ اور دنیا میں سے اتنا ہی اس کو ملتا ہے جتنا تقدیر میں ہے بھائی تو ٹینشن لے کے تقدیر بدلے گا تیرے دنیا کی فکر کرنے سے دنیا کی پیچھے دوڑنے سے زیادہ ملے گی تجھ کو تو سمجھتا ہے نہیں جتنا اللہ نے دینا ہے اتنا ہی ملے گا جتنا دینا ہے اتنا ہی ملے گا بھائی تو چھوٹا گھر بڑا گھر جتنا ڈرم میں اتنا ہی ملنے والا ہاں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا نل بڑا کر دیا دیکھو ماشاء اللہ کتنا پانی آرہا تو بڑھ گیا پانی بڑا آنے میں لیکن ہے اتنا جتنا ہی ملنے اس سے زیادہ تیر کو ملنے والا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین جتنا دینا ہے اتنا ہی اس کو دیتا ہے لیکن اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے کر یہ اپنی دنیا کو بھی خراب کرتا ہے کسی نے بیان کیا کسی خطاب میں کہا ایک آدمی پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا اب کتنا صحیح معلوم نہیں لیکن سمجھئے اس کو دوسرا آدمی اس کے پاس سے گیا بھلا کیا کر رہے ہیں آپ پہ بھلا آرام کر رہا سویا وہاں بھلا کچھ کام کر کچھ کما بھلا کیوں بھلا پیسہ آئے گا بھلا اچھی بات ہے پیسہ تو پھر بھلا گھر لے گاڑی لے بھلا اور کیا ہوگا مطبع کیا کروں گھر لے گاڑی لے گے بھلا گھر میں قالین یہ وہ بنا اچھا گھر سکون سے گھر میں رہے اچھا کھا پی اور چین سے رہے بھلا ابھی کیا کر رہا پھر اب کیا کر رہا ہوں میں اتنا کر کے کیا رہنا ہے چین سکون سے ابھی پیڑ کے نیچے چلے ٹو ابھی کیا کر رہا میں انسان کی یہ کہانی ہے کہ چین اور سکون کی تلاش میں وہ اتنا دوڑتا ہے کہ اس دوڑ میں سب سے پہلی چیز جو کھوتا ہے وہ چین اور سکون ہے کائے کیلئے کر رہے ہم بڑا گھر ہونا چاہیے گاڑی ہونا چاہیے اور فین ہونا چاہیے اے سی یہ وہ سب 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 ہمارے پاس پیسے کائے کیلئے سکون کیلئے کون سی دکان میں ملتا ہے وہ سکون کہاں ملتا ہے سکون اندر ہوتا ہے لیکن آدمی کے پاس آج سب کچھ ہے سکون نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں کو مالداروں کو آپ دیکھیں نہیں ہے سکون تو یہ انسان کا علمیہ ہے تو کہا جو دنیا کو مقصود بناتا ہے مال دولت دنیا موٹر گاڑی بنگلہ یہی اصل ہے آخرت کو نظر انداز کرتا ہے ایسے انسان کا فقر و فاقہ ہمیشہ اس کے سامنے رہتا ہے سب کچھ ہو کے بھی اسے کھونے کا ڈر لگا رہتا ہے سب کچھ ہو کے بھی اسے کھونے کا ڈر ہوتا ہے یہ سزا ہوتی ہے دنیا کی یہ ترمیزی کی حدیث ہے